بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے امجد نیازی صاحب نے پیش کی کرادات میں یہ کہا گیا کہ فرانس کے صدر نے ایسے اناثر ایسے افراد کی حوصلہ افضائی کی جو کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے اور یہ بھی کرادات میں کہا گیا کہ فرانسیسی صفیر جو کہ پاکستان میں موجود ہیں ان کی ملک بدری کے حوالے سے جو معاملہ ہے اسے ایوان میں بحث کے لیے رکھا جائے ساتھ میں اس کرادات میں یہ بھی کہا گیا کہ مطالبہ کیا گیا کہ تمام جو یورپی ممالک ہیں ان کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے گا اور اس کاوش میں جو مسلم ممالک ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ وزن کو بڑھایا جا سکے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ بین اقوامی فورمز پر اٹھایا جائے گا جو توہین رسالت کے ناپسندہ واقعات ہوتے ان کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ بین اقوامی معاملات کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ ریاست کو کرنے کا حق کوئی گروہ اس حوالے سے دباؤ نہیں ڈال سکتا یہ بہت اہم نکتہ ہے اور ساتھ میں اس کرادات میں یہ بھی کہا گیا کہ اس معاملے پر ایک سپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس معاملے پر وفاقی وزران گفتگو کی وفاقی وزیر علاق قادری صاحب وفاقی وزیر عصد عمر صاحب اور وزیر مملکت علی محمد خان صاحب جبکہ اوبوزیشن کی جماعتوں مسلمی نواز اور جمعیت علماء اسلام فضل ایمان گروپ نے اجلاس میں شرکت کی جبکہ پاکستان پیپس پارٹی نے اس اجلاس کا بائیکارٹ کیا سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی اور سپیکر قومی اسمبلی کے درمیان تخت جملوں کا تباطلہ ہوا جو کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسے روئیوں کی حوصلہ شکلی کرنی چاہیے احسن اقبال اور جمعیت علماء اسلام کے پالیمانی لیڈر مولانا اسد محمود صاحب نے بھی تقریر کی تمام معاملے پر جو بحث مباعث تھا ہوا اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کے اترازات کو سامنے رکھتے ہوئے کارادات کو متفقہ طور پر لانے کے لیے اجلاس کو اب ملتوی کر دیا ہے اور اب انشاءاللہ جمعہ 23 اپریل کو یہ اجلاس ہوگا اس سے قبل ہم نے دیکھا طویل مذاکراتی عمل ہوا پاکستان کی حکومتی نمائندوں اور کل ادم تنظیم تحریک لبیت پاکستان کے نمائندگان کے درمیان اور پھر بریک تھرو حاصل ہوا اس بریک تھرو کا اعلان وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کیا جس میں بتایا گیا کہ ٹی ایل پی نے تمام جو دھرنے ہیں اور اتجاج ہیں انہیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور حکومت کرادات لے کر آئے گی جو کہ آج لے آئی ہے اور اب زیر بدہ جو پارلیمنٹری پروسس ہے اس کے تحت یہ عمل اس کو شکل دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا جس کی تفصیلات آج کابینہ کے ساتھ بھی شیر کی وزیراعظم عمران خانس کی سربراہی میں اجلاس ہوا بتایا گیا کہ جن لوگ کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں قانون اپنا رستہ اپنائے گا لیکن جو منٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کارکنان کو رہا کر دیا جائے گا ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو جیسے میں نے پہلے کہا ریاست کا استقاق ہو کر اس کو دیکھے جو کابینہ کی بریفنگ ہے اس حوالے سے بھی فواد چودی صاحب کا کہنا تھا کہ اس میں یہ ضرور سامنے رکھا گیا کہ جو موقف پاکستان کی جانب سے آئے گا یہ امید کی جاری ہے کہ اس پر یورپی اقوام اور اہل مغرب جو ہیں وہ ضرور اس بات کو کا امپیکٹ لیں گے اس حوالے سے ہم گفتو کریں گے اہم معاملے حساس معاملے خوشہند پر اشرفت ہوئی ہے لہور میں مسجد رحمت العالمین کے سامنے دھرنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو اتداش تھا جس سے عام شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا تھا وہ ختم ہوئے آگے اس کا وی فار آٹ کیا ہے پہلے ہاف میں اس کو ڈسکس کریں گے اس حوالے سے ہم نے دو انتہائی موضوع شخصیات کو مدوگی انگر طورف میں آپ سے کرے دے تو ہمیں جو انکیہ ہے میمبر قومی سامنی ہے ریاض فتیانہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے آپ کا تعلق ہے آپ نے ہمارے الوقت نکالا ریاض فتیانہ صاحب میں چاہوں گا تھوڑا سا جو کاروائی ہوئی وہ تو لائف پاکستان ٹیلیویزن کا جو پارلیمنٹ چینل اس پر ہم دیکھ رہے تھے کیا پارلیمنٹری یا پروسس ہوتا ہے اب کوئی یہ جو کراداد امجد نیازی صاحب نے پیش کی ایز ای پرائیویٹ میمبر اب حکومت اور اپوزیشن مل کر ایک کراداد لے کر آئیں گے جس میں جیسے آج کاج آ رہا تھا شاید حاکان عبائی صاحب کے جانب سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نقاط بھی ڈالے جائیں گے اب اپوزیشن اور حکومت مل کر باتچیت ہوگی پارلیمنٹری کمیٹی تشکین دی گی کچھ ڈیٹیلز اکر شیئر کریں ہمارے ساتھ اس پروسس کو آگے کیسے بڑھائے جائے گا نوار صاحب پچھلے چاندنوں سے کافی بیچانی اور معاملات کافی کشنگی کی طرف تھے آپ نے دیکھا کچھ قیمتی جانے بھی پولیس کی ضائع ہوئیں پانچ پولیس حلکار چاہید ہوئے اور کافی زخمی ہوئے اور میں رہے خیال کافی حالات رستے ورہا تو حکومت نے بہت دنائی کے ساتھ اس معاملے کو کنٹرول کیا ہے اور اس سسلے میں بہت خوش اسلوبی سے جو گزشتہ رات مذاکرات ہوئے اس میں گورنر پنجاب اس کو لیڈ کر رہے تھے ان مذاکرات کو اور بہت سے لوگ بھی اس میں شامل تھے اس کے رتیجے میں ایک طویل نشست کے بعد فینل ہو گیا اور آج کی جو میٹنگ ہے میں سمیتوں کے شدور سے ہٹ کے خصوصی جلاس طلب کیا گیا قومی سملی کا ورنہ تو جمعیرات کو جلاس ہونا تھا اور آج جلاس ہوا اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی اتحادی جماعتوں کی اور حکومت کی ہوئی جس کو چیئر وزیراعظم صاحب نے کیا اس میں انہوں نے ساری وضاحت کی اور سارے سب کو اعتماد ملیا تمام جماعتوں کو جو حکومت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کیا بات کی وزیراعظم صاحب نے بہت ارحال انہوں نے یہی کہا کہ نموس رسالت حضم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک دو رائے نہیں ہیں انہوں نے تو قائم افتدہ میں جا کے جنرل سملی میں بھی پہلے مسلم امہ کے وزیراعظم ہیں جو نے کھول کا ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کی اور مغرب کی توجہ دلائی تو انہوں نے اس پر بھی کہا کہ ہم بالکل پارٹی اور حکومتی تمام ارکان اور خود وزیراعظم اور تمام کبینہ مکمل طور پر نموس رسالت کے لیے ہر قربان دینے کے لیے تیار ہے اور حکومت تو اس سلسلے میں آلہ سطح پر بلنکوامی سطح پر ہر سطح پر پہلے بھی آواز بلند کرتی ہے پھر بھی ہم آواز بلند کریں گے اور بڑی مصبت باتیں ہوئی وہاں پر اور اس کے بعد پھر اجلاس ہوا پرائیوٹ میمبر سے یہ بل کیوب کر پیش کیا گیا اس کی اشارت وجہ یہ تھی کہ اگر حکومت کا وزیر کو پیش کرتا تو اس پر اپوزیشن کو اتراز ہوتا اور جو بہت اچھے تلقات ایکار نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان قوم اسمبلی میں بدقسمتی سے انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ایک ازاد رکن ویسے بھی اج پرائیوٹ میمبر ڈے بھی تھا آج منگل ہے تو ایک روایت ہے پارلیمانی کے جب پرائیوٹ میمبر ڈے جس میں بہترست ہے تو پھر وہ حکومت کی طرف سے کوئی کاروائی ہو نہیں سکتی یہ رولز کا حصہ ہے جو پرائیوٹ میمبر ڈے تھا تو اس میں پھر حکومت کی طرف سے بل آ رہی سکتا تھا ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کا دن مزید انتظار کیا جائے تو پھر وہ ایک ازاد رکن کی طرف ہمارے میمبر قومی سمبلی کی طرف سے جو حکومت کا حصہ ہیں علی احمد خان صاحب نے پیش کی ریزلیشن اور اس طرح وہ قرارداد اسمبلی کا حصہ ہو گئی اب یہ جو دو دن ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کیا اب اس پہ مشاورت ہوگی اور ایک متفقہ قرارداد لے کر آئی جائے گی جی آج سبھی تقریبا جماعتوں کے پارلیمانی ریڈرز نے بات کہی سوائے پیوز پارٹی کے کہ وہ انہوں نے آج اس کا بائیکارٹ کیا ہوا تھا تو اس حصے میں سپیکر صاحب نے بھی کہا جو بڑی خوشسلوبی سے جلاس نے چلایا اور گرچس میں تھوڑی بہت ہنگامہ رائی بھی ہوئی اپوزیشن کے طرف سے جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس مبارک دینک پر اور ایک انتہائی اہم معاملے پر ایک پیج پر ہونا چاہیے حکومت اپوزیشن کو تو لیکن یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کچھ نکتہ نظر تھا کہ قرارداد میں اور اضافہ کچھ کمی تبدیلی ہونی چاہیے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اس پر ہم انا کا مسئلہ نہیں بناتے نہ جد کرتے ہیں کیونکہ یہ عالی ایشو ہے تو ہم نے ان کو موقع فرام کی اپوزیشن کو ان کے پاس اگر کوئی قرارداد ہے تو وہ بھی لے آئے دونوں قراردادوں کو ہم کلب کر دیں گے ایک نیرستہ نکال لیں گے بسورت دیگر اس قرارداد کو گرار بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم تیار ہیں اب اس پر دوبارہ میں آپ کے سلوٹ کی آؤں گا کہ اس میں پھر کیا طریقہ کار اور اس کی کیا اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے جو پارلیمانی قرارداد ہے اس حوالے سے ضرور آپ سے میں جانوں گا مظہر آباس صرف بتائیے گا جیسے ریاض فتیانہ صاحب نے کہا اور جیسے ہمیں خود سب کو معلوم ہے کہ بڑے ٹینس حالات تھے اور تناؤں کی کیفیت تھی ایک معاملہ تیہ ہوا ہے اب قرارداد آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ ٹی ایل پی کی جانب سے جو احتجاج تھا جو دھرنے تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں اب یہ پارلیمانی پروسس کے تحت ایک قرارداد آئے گی میں آپ سے جانا چاہوں گا اس قرارداد کی اہمیت کس قدر ہوتی ہے بالخصوص فرانس میں یورپ میں اس کو کتنا سنجیدگی سے لیا جائے گا اور اب اس معاملے کا جو حل ہے وہ اسی طریقہ کار کے تحت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جیسے قرارداد میں کہا گیا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں پاکستان کا ہائیسٹ ڈیسیجن میکنگ فورم میں لے کر آئیں لیکن یہ استقاق ریاست کا ہے کہ کس معاملے کو کس طریقے سے بیل اقوامی سطح پر اٹھاتی ہے کیا کہیں گے مزرعباد صاحب جی شکریہ انوار دیکھیں میرے لحاظ سے تو حکومت حکومت نے بہت تاخیر کی اور اس معاملے کو الجھا دیا یہ وہ معاملہ تھا جس میں پوری قوم متفق ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہو سکتی ناموں سے رسالت پہ اور سب متفق ہیں تو اگر سب متفق ہیں تو اس معاملے کو ڈھائی تین مہینے کیوں لٹکایا رکھا اور ڈھائی تین مہینے آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جب آپ کے پہلی مرتبہ آپ دیکھیں نا اس سے یہ تیسرا معاہدہ ہے نا کیا اس سے پہلے کے دو معاہدے پارلیمنٹ میں پیش ہوئے کیا آج بھی وزیراعظم پارلیمنٹ میں موجود تھے کہ اگر آج پرائیوٹ ٹیمبرز دیتا تو آج ہی اگر مسلم لیگ جو اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر پہلے حکومت ایک متفقہ قرارداد بناتی اور اس کو بھلے آپ جمعیرات کو پیش کر دیتے آپ جمعیرات کو تاکہ کم سے کم ایک متفقہ قرارداد آتی ایک جوائنٹ پرائیز جاتی دوسری بات یہ کہ حکومت کا اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ اس پر اس پر کیا ہے وزیراعظم کو کل قوم سے خطاب کے بجائے بہتر ہوتا پارلیمنٹ میں آکے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے بتاتے کہ دھائی مہینے کیسی سیچیٹریشنز کیا رہی ہیں اور انہوں نے جو ایفرٹس کی وہ کیا تھی کیونکہ آپ پارلیمنٹ یہ جب پرائرداد کو لے کر آ رہے ہیں جی پارلیمنٹ پاس کرے تو پھر وزیراعظم تو موجود ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں جو جنہوں نے کل آپ نے خطاب کیا اور اس کے پارلیمنٹ آرد آپ نے پارلیمنٹ پارٹی کا اجلاع بلایا اس کی صدارت کی لیکن پارلیمنٹ میں نہیں گئے یہ سوال رکھتے ہیں ان کے سامنے فتیانی صاحب کے سامنے کے یہ یہ چیز ہے نا دیکھئے اس کے اب آپ اس قرارداد کو اٹھا لیں اس میں گورنمنٹ گورنمنٹ کی پوزیشن کیا نظر آ رہی ہے نظر آ رہی ہے آپ کو کہ گورنمنٹ کیا پوزیشن لے دیئے اس اشیو کیونکہ یہ جو یہ تو اشیو دیکھئے آپ نے آپ نے اتنی لوگ بارے گئے اتنے دنی ہوئے اس کے بعد آپ نے وہ مذاکرات تمہارا شکریہ پھر آپ نے ایک اورگنیزیشن کی جماعت کو قلعدم قرار دیا قلعدم قرار دینے کے بعد پھر آپ مذاکرات پھر خیال ہے گورنمنٹ کے لیٹل کے یہ کتنا بھی نہ پیچائے نہیں رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی ذکرداری کورنمنٹ کی مس ہینڈنگ رہی ہے مس ہینڈنگ میں آپ کی مزید صاحب آواز کٹ کٹ کی آ رہی ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو ٹیلی فون لائن پر آپ کی آڈیو لے لی جائے تاکہ میں بھی اور ویورز بھی ہمیں تھوڑا سا کلیریٹی ہے لیکن آپ کے نقاط جو ہے وہ مجھے اس کی جسٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت اس کو بہتر انداز پر ہینڈل کر سکتی تھی ریاض فتیانہ صاحب کیا کہیں گے ان کا آج وزیراعظم صاحب نے پارلیمانی پارٹی اجلاس کو چیئر کیا کیا بہتر ہوتا اگر وہ ہاؤس میں بھی موجود ہوتے اور ہینڈلنگ پر اترازات ہیں مزرعباس صاحب کو کیا کہیں گے اور انہیں کہا کہ پانچ آپ نے جیسے خود بھی کا پولیس الکاروں کی جانے چلے گی اس کے بعد بات چیت ہوئی اور ڈھائی تین ماہ اگر پارلیمنٹ کو پہلے انگیج کر لیا جاتا ہے یا کراداد آتی چاہید حالات اس نہج پہ نہ پہنچتے پہلے میں وضاعت کروں وزیراعظم بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر شام تک موجود رہے اپنے چیمبر میں تھے چونکہ انہیں کئی بہنکوامی اور اندرونی کچھ ایسی ڈیویلمنٹ تھی جو ان کے ٹیلی فون کے پاس رہنا ضروری تھا جو فون کر رہے تھے کچھ فون کالس سن رہے تھے تو اسمبلی کے اندر چونکہ فون کی صلت میسر نہیں ہے اور وہاں سے فون نہیں کیا جا سکتا تو بعد انخواستہ انہیں پھر اپنے چیمبر میں رہ کے اپنے قومی معاملات پر بھی نظر رکھنی تھی اور بہنکوامی پہ لیکن وہ دستیاب تھی اگر ووٹنگ کا مرلہ آتا تو اسی وقت وہ چیمبر سے اٹھ کر اس قومی سنبلے میں آ جاتے اور ووٹ میں حصہ لیتے اس لیے یہ کہنا کہ وہ ہاؤس سے ایرازر تھے ایسی بات نہیں وہ سنبلی کے اندر ہی رہے جب تک اجلاس ملت بھی نہیں ہوا وہ ہاؤس کے اندر موجود تھے اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس لیے اجلاس جو طلب کیا گیا ہے وزیراعظم کی اجازت سے ہی طلب کیا گیا ہے اور وقیدہ آپ کو پتا ہے ایک سنبلی موو ہوتی ہے نہیں ان کا یہ تھا کہ یہ اگر دھائی تین ماہ کا عرصے کے دوران اس معاملے کو اگر ٹیک اپ کر لیا جاتا کرادات لے آتے یہ آپ لوگ کی کمیٹمنٹ تھی نا نیونبر میں دوہزار بیس پہ جب محایدہ ہوا تھا جی آپ کی بات درست ہے اس میں اندازہ نہیں تھا کہ اس سب تک کہ ان کے بھی تو بیس طریق آئی نہیں تھی محایدے کے مطابق بیس اپریل جو آج ہے جو آج ہے تو یہ معاملہ تو انگامہ اور لڑائی جگڑا تو ایک ہفتہ پہلے شروع کر دیا گیا اگر تو آج بیس گزر جاتی پھر موقع ملتا یا نرازگی کا اظہار کوئی کرتا تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ محایدے کی پاسداری حکومت نے نہیں کی حکومت تو محایدے کی پاسداری کرنے کے لیے تیار تھی لیکن ایک ہفتہ پہلے اگر آپ انگامہ شروع کر دیں تو اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا اس لیے حکومت اپنی جگہ پہ قائم ہے جو محایدہ کیا تھا اس کے مطابق بیس اپریل یا ایک اینہی دنوں میں ایک آدھ دن آگے پیچھ ہو جاتا ہے یہ معاملہ آنا تھا پارلیمنٹ میں لیکن وہ پہلے انگامہ شروع ہو گیا لیکن بارالہ خوش آئند بات ہی ہے کہ اس پورے نتیجے کے اینڈ پر مذاکرات کامیاب ہوئے اور تقریباً سول ایم پیو کے تحت پانچ سو کے قریب جو ڈیٹین ہیں نظر بند ہیں کار کنان ان کو آج رات یا کل تک چھوڑ دیا جائے گا جہاں تک کوئی دوسرے کیسز ہیں وہ تو لوگ میں مزرعبان سب آپ سے جانا چاہوں گا سر اب یہ تو ظاہر سی بات ہے آپ نے جو آپ پر نقاط اٹھا ہے اب اس پارلیمنٹری پروسیس کو آگے بڑھانا میں نے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جب کرادات آتی ہے جمعہ کو انشاءاللہ یا جس دن بھی یہ متفقہ طور پر سامنے لائی جائے گی اس کا وزن کیا ہوگا اور یہ جو فرانس سے متعلق ایک پیغام ہم دینا چاہتے ہیں جس پر جیسے کل بھی بات ہوئی آج بھی بات ہوئی کہ تمام قوم جو ہے وہ اس پر ان کی ایک ہی رائے ہے نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے جب ایک آواز سے جائے گا پارلیمنٹ سے یہ کرادات کی صورت میں آواز اس پہ کتنا امپیکٹ ہوگا آپ کی رائے میں دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا پتیانا صاحب بات کہہ رہے تھے کہ پرائیم منسٹر کی مندوری سے جلاز گلائے یہ بات نہیں ہے مطلب وہ کیوں موجود نہیں اس کا جواب نہیں دے رہے وہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی اہام بیل اقوامی کالز تھی اور قومی امور تھے اس کی طرف بھی پرائیم منسٹر صاحب کو دیکھنا تھا اور ساتھ میں قومی سمبلی کے اندر موجود تھے ہاتھے میں موجود تھے مجھے پتیانا صاحب بتائیں گے کہ جمعہ رات کو وزیراعظم ہوں گے جلاز میں جمعہ کوئی سارا جمعہ کوئی جمعہ کوئی ساری جمعہ کوئی ساری جمعہ کوئی ساری جمعہ کوئی ساری پاکستان میں ہی ہیں اسلامباد میں اگر ویسے جب ووٹنگ ہوگی تو آ جائیں گے اس پہ کوئی ایسی بات نہیں جب چاہیں گے آ جائیں گے ان کو کوئی رکاور نہیں وہ تو وہ مبلغ ہیں پوری اس کاز کے سب سے پہلے مسلمان سربراہ ہیں جنہوں نے جنرل اسمبلی قوام اعتداء میں اتنے پرزو طریقے سے نموز رسالت پر بات کی یہ تو اس کا کئی مرتبہ اظہار کر چکے ہیں اس پہ تو بیعت ہی نہیں ہو رہی ہے فتیانہ صاحب بیر تو سیدھی ہو رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کسی اہمیت دیتے ہیں جی میں نے عرض کیا آپ میں مجھے بتائیں مجھے بتائیں فتیانہ صاحب دھائی مہینے میں آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں ان سے دھائی مہینے میں کتنی مرتبہ پارلیمنٹ کو آکے اس خوالے سے اعتماد میں لیا دیکھیں وزارت داخلہ شیخ رشید صاحب ان سے مذاکرات کر رہے تھے اور میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس سطح پر کس کو اعتماد ملیا کیونکہ یہ تنی سے پوچھا جا سکتا ہے تو جہاں تک مجھے علم ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ بیس اپریل کوئی پیش ہونا تھی قرارداد اس سے پہلے ہی میرا خیال ہے ہنگامے شروع ہو گیا اور یہ بوقع نہیں ملا یہ بتائیں یہ تو آپ کا نکتہ سر آگیا آپ نے امفیسائز کیا میرا سوال یہ تھا کہ اب اس معاملے کو آپ سمجھتے ہیں منطقی انجام تک کیسے پہنچائے جا سکتا ہے اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے اور جو قرارداد کا مطن ہے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا میں نے سوال یہ تھا کہ اس کا امپیکٹ اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے مزراباس صاحب مزراباس صاحب دیکھیں وہ تو اس صورت میں دیکھیں پہلے تو ابھی تک مجھے ابھی تک گورنمنٹ کی اپنی پولیسی جو ہے وہ اس کی کلیریٹی نظر نہیں آ رہی اچھا گورنمنٹ کی اپنی پوزیشن کیا ہے یہ تو ٹی ایل پی کے ٹی ایل پی کی ڈیمانڈ ہے جس کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں گورنمنٹ کی اپنی پوزیشن کیا ہے سر وہ کل پرائمیسر صاحب قوم سے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ مقاصد سیمت طریقہ کار میں اختلاف ہے تو مقصد تو یہی ہے کہ اس طرح کی گستخانہ حرکت کی آسطہ شکنی کی جائے نہیں تو گورنمنٹ یہ بتائے کہ گورنمنٹ پرانس کے سطیر کے حوالے سے پہلے تو گورنمنٹ اپنے آپ کو کلیر کرتی ہے نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں تو اگر جو وزیراعظم نے بات کیے وہ قرارداد کا حصہ ہے کیا میں صرف دیکھیں میں اس میں جتنی اچھی پریشتے خوش اسلوبی سے بات مسئلہ حالو وہ اچھا ہے دنیا کو آپ نے ایک سٹرانگ میسج دینا ہے سوالے سے اور سٹرانگ میسج آپ دنیا کو اسی وقت دے سکتے ہیں کہ جب وزیراعظم انگیج کریں سب کو اس وقت جس انداز میں قرارداد دے گے تو پرائیوٹ ممبر کے ذریعے آپ نے قرارداد پیش کر دی اس سے وہ فیریس نظر نہیں آتی اگر آپ دو دن دلے کر لیتے اور دو دن میں دو دن میں یہ ہومورک کرتے ایک اچھی مضبوط قرارداد تاکہ اس کا امپیکٹ ہوتا دنیا میں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی ہے ابھی تو مظہر بھئی پاس نہیں ہوئی نا قرارداد ابھی تو دو دن ہے نا آج چونکہ وہ بیس اپریل ڈیڈ ہے تھا مجھے یہ بتائیں نا انوار تو آج چون پیش کرنے آج سر وہ آخری ڈیڈ تھی نا بیس اپریل کی تو ڈیڈ لائن تھی مہایدہ حکومت نے اپنے وعدے کو دبایا ہے وہ کہہ رہے جو مہایدہ ہوا تو اس پہ بیس اپریل کٹ آف ڈیڈ تھی ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان کے پریشر میں کیا ہے نا نہیں وہ تو پہلے کا مہایدہ تھا آج تھا نومبر کا پہلے کا مہایدہ پیش کیا تھا اپنے پارلیمنٹ ان کا یہ سوال ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اس مہایدے کو اگر پیش کر دیا جاتا تو آج تمام مہایدہ اسمبلی بھی اس میں مہایدے میں تھا کہ بیس اپریل تک پیش کر دی جائے گی اور حکومت نے بیس اپریل تک پیش کر دی قرار دا اور اس میں بتائیں کہ پچھلے دو مہایدے جو کیے تھے نورو لفتادلی صاحب نے وہ مہایدے پارلیمنٹ میں پیش ہوئے تھے میں نے عرض کیا بیس اپریل تک پیش ہونے تھے بیس اپریل کے اندر ہی پیش ہوگئے ہیں بائی تو نہیں گیرہ گزارش یہ ہے کہ آپ کو اتراز نہیں ہونا چاہیے جب جن کے ساتھ معاملہ ہے انہیں اتراز نہیں ہے وہ اگری ہو چکے ہماری بات سے بزاقرات کام یاب ہوئے ہیں انہوں نے اتجاج اپنا بخر کر دیا ختم کر دیا بڑی خوشی کی بات ہے آپ نے بہت اچھی بات ہے لیکن کاش یہ بات جو ہے یہ اتنی قیمتی جانوں کا ضیعہ جو ہوا ہے دونوں طرف پہ اس سے پہلے ہی یہ بات ہو جاتی تو زیادہ بہتر نہیں وہ تو زیادہ بہتر اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں مذہر عباس وہ تو اس سے میخل میں کوئی دو رائے نہیں ہوں گی میرا سوالی تھا کہ ہم نے وہ دونوں وہ کوئی گورنمنٹ اور پیل پی جو ہے وہ اس بات خوش ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات نہیں لیکن اب آج تو اسمبلی میں یہ بھی سنس تھا نا کہ اگر ان کے تو یہ تو ایک ان کا جو اگریمیٹ ہے اس کے تحت چیز کر رہے ہیں جی جی ان دھائی مہینوں میں آپ نے اپوزیشن کو انگیج نہیں سر وہ دھائی مہینوں میں تو آپ کو بتا ہے مذہر عباس سب پی ڈی ایم ہے حکومت ہے وہ تو آپ کو پتا ہے سارے ایسے ایشوز جو ہیں سامنے آ رہے ہیں یہی بیچ میں آتا تھا اور پھر پیچھے چلا جاتا تھا انوار یہی جب آپ چیزوں کو سائیڈ میں رکھتے اور اس معاملے کو سب سے پہلے ٹیک اپ کرتے اپوزیشن کو انگیج کرتے اس معاملے کیوں پر ایک ایک جی یہ آپ یہ بتا ہے کہ آج تو میں نے دیکھا کہ شاید خاکان عباسی صاحب احسر اقبال صاحب مولانا اصد محمود صاحب انہوں نے اپنی انٹینڈ کا اظہار کیا کہ وہ آپ سے جان سکوں کیونکہ یہ ایشو پاکستان میں ہے ہم لوگ زہر بات ہے ہر خاص عام جو ہے حضور پاکست کیا سنسٹیو ہونا بھی چاہیے کیسے ایڈریس کیا جا سکتے اور کیسے یہ جو رائے ہے کہ دیگر مسلمان ممالک کو بھی شامل کیا جائے اس کاوش پہ اور گورنمنٹ بتائے کہ ہم نے ان ممالک سے رابطے کیے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں اسلامی پرستہ کانفرنس بلائیں یا جو ہے وہ اوائی ٹی پلیٹ فرم پر وہ کریں تو گورنمنٹ اپنے پیلے اصدامات بتاتی ہے کہ ہم یہ اصدامات کریں اس پر اوپوزیشن کو جو بھی مسلم جو آپ ایک سرونگ ریزولوشن بنائیں گے اس ریزولوشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ریزولوشن آپ مسلم کانٹریز کو بھیجیں گے اس کے نتیجے میں آپ کو ایک کانفرنس اسلام آز میں بلانی چاہیے جس انداز میں بھی وزیر آزم کو تمام اسلامی کمنٹریز سر دورہ کرنا چاہیے اس قرارداد کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک متفقہ لاعمل دینا چاہیے ظاہر ہر اسلامی کنٹریز کا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ہوگا لیکن جس حق جو ہے وہ اس پوائنٹ پر اجلی کرتے ہیں اس قرارداد کی بیکنگ پر سعودی عرب بھی ہونا چاہیے اس قرارداد کی بیکنگ پہ ایران بھی ہونا چاہیے اس قرارداد کی بیکنگ پہ تمام اسلامی کنٹریز ہونی چاہیے تاکہ اس کے بعد اس قرارداد کو یہ اہمیت کی بات ہے اس قرارداد کو حکومت پاکستان دنیا میں کس طریقے سے دیشتی ہے تمام اسلامی کنٹریز کو اور جب سارے لوگ اس پر متفق ہو جائیں تو پھر اس قرارداد کو قوائے متحدہ میں بھیجا جائے یہ تریفے کار ہوتی ہیں جس کے تحت آپ ایک پریشر بیلڈ کرتے ہیں یہ کوئی اتراز نہیں ہے بڑے دانشور مہارے محترم دوست ہیں بلکل حکومت کی یہی کوشش ہے بہت حساس معاملہ ہے بینوں قوامی تلقات کا معاملہ ہے اور کئی دشمن ممالک بھی تار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی غلطی کریں تو ہمیں آئیسلیٹ دنیا میں کر دیا جائے نمو سے رسالت کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربان دینے کے لئے تیار ہیں حکومت ایک نیا میٹری قوام تدہ میں بھی اس کو لے کر جائیں گے پہلے بھی ہم لے کر جاتے ہیں اور آپ سمجھتے اس کا پوزیٹیو امپیکٹ آئے گا اور اس کی ہوسٹا شکری ہوگی جی ہم بلکل ہم چاہ رہے ہیں کہ اوہر دنیا کو ایک پیج پہ لائے جائے تمام مذہب کا اترام کیا جائے تمام پیغمبروں کا اور ہمارے پیارے نبی کا اترام کیا جائے جب ہم ان کے اترام کرتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس لئے دو رائے نہیں ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے ہمارے دوستوں کو اور یہ معاملہ بیت جا رہا یہ 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 آپ سے اور پھر مظر صاحب اس پہ بھی آپ جواب دیجئے گا یہ تو اس کا ایک حصہ ہوا یہ مسلح جتہ راج ہے اور اس طرح کے گروہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پرشن استعمال کرتے ہیں آج بھی اس کرداد میں لکھایا کہ یہ بیلہ قوامی معاملات کے حمالے جو فیصلہ اور کھڑی فصل کو بھی نہ خراب جی تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے روشن خیالات کا کوپیشن رکھنا چاہیے اور رائی جگڑا اپس میں اور نیب کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس لیے اسلامی ریاست ہے یہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کے لیے بڑی اور دنگا فساد نہ ہوتی اسلامی تعلیمات یہ تعلیمات ہے اس کے لیے انتظامی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے سیاسی طور پر کیا کنسنسز بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ ایسے جو پریشر برو ہیں ان کی یا تو حوصلہ شکنی ہو یا ان کو مرکزی دھارے میں لائے جائے کہ آپ مرکزی دھارے میں اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ سڑک بن کر کے بیٹھ جائے اور کہیں جی اس میں بلکل اسلام تو انتحاب سندی کا مذہب بھی نہیں ہے یہ محبت کا مذہب ہے نفرت کا مذہب تو ہی نہیں اور اس لئے میں اس مہت ہوں کہ ہماری نوجوان نسل انہیں بھی اس کا دراک ہونا چاہیے کہ ہمیں پیارے نبی کے روشن خیالات پر عمل کرتے بھی صبر استقامت اور اعتدال اور رواداری کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے جو کہ ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم عوام کے ساتھ اور نوجوان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی بات مذہر بات سب سر یہ پہلو تو آپ نے روڈ بیپ بتایا انہی نکات پر انشاءاللہ معاملات آگے بڑھیں گے یہ جو ہمارے ملک کے اندر یہ آج کا نہیں ہے ظہر بتا یہ بہت عرصے سے یہ شدت پسندانہ اور انتہاب پسندانہ خیالات اور کبھی اس کی لسانی شکل ہوتی ہے کبھی مذہبی شکل ہم دیکھتے ہیں کبھی صوبائی شکل ہوتی ہے اس کے سرخاتمے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے میڈیا اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اپینین میکنگ کیسے ہو سکتی ہے جیسے آپ خود کہہ رہے کہ جتہ راج وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ یہ ہماری ملک کو بلوک کر دیں گے میں نہیں کہہ رہی ہے یہ سب سے پہلے آپ نے میڈیا پر ڈال دیا سب سے پہلے ریاست بتائیں ریاست کا اولین کام نہیں ریاست یہ بتائے کہ سالوں میں یہ کیوں گروپ گروہ کیے ہیں اور اس کی دیکھئے نا یہ ہماری بیسک پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیلئر بھی ہے کہ میں جب اپوزیشن میں ہوتا ہوں تو مجھے یہ سوٹ کرتا ہے جب میں گورنمنٹ میں آتا ہوں تو میں یہ ہی بات کرتا مسئلے کے کیا تھی اور مسئل لیڈون کی آج پوزیشن کیا ہے تو پہلے لیڈرشپ میں آئے چاہی لیڈرشپ اپنے آپ کو سوال سے آج آج مجھے کل جب پی ٹی ای پوزیشن میں ہوگی تو کیا پی ٹی آئی کی وہی پوزیشن ہوگی جو آج گورنمنٹ میں پوزیشن لے رہی ہے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے پھر آپ کی اس چیز ہے اس سے دیٹرمنٹ کرنا چاہیے ان چیز کو کون سی ارگنیزیشن کو جس طرح آپ چراچی آپ ریشن ہوا اس میں آپ نے ٹیک کیا جی ہر امیلیٹنٹ کو ختم کریں گے امیلیٹن سالوں میں آپ کی ریاست نیشن ایکشن پلان آپ نے بنایا وہ ساری شیافی جماعتیں تھی سب کچھ موجود تھے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پولیٹیکل انٹریس آ جاتے ہیں تو پھر چیزیں پیچھے چلی جاتی پھر 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 چیزیں پیچھے چلی جائیں جائیں بھی طریقے پہ ریاست کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ریٹ آب دی سٹیٹ جو ہے وہ پرائم ہوتی ہے ٹھیک پھر سٹیٹ تھیلیر ہے اگر آپ ریٹ کو جو ہے اور سٹیٹ سرنڈر کر جائیں ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں پھر میں فتیانی صاحب سے بھی اس کا جواب لوں گا اور پھر ضرور سیگمنٹ کو کلوز کریں گے کہ یہ جو کہا گیا ہے اور فواد چودی جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بلکل واضح طور پر کہا ہے کہ جن لوگوں نے قانون ہاتھ پہ لیا آپ نے ریاست کی بات کی وہ قانون اپنا راستہ خود نکالے گا ان کی رہائی نہیں ہوگی ایز ایز صرف منٹرس آف پبلک آرڈر جن کو گرفتار کی ان کی رہائی ہوگی اور انہوں نے کہ جن کے خلاف پرچے ہے کیسز ہے وہ عدالتوں میں چلیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ شیڈیول فور سے بھی نکال دیکھئے ابھی تو پتا چلے جانا ابھی تو آپ دیکھ لیجئے اگلے ایک دیڑ ہفتہ دیکھیں ٹھیک کچھ 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 یہاں تو 24 گھنٹوں میں چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں پتا نہیں چلتا گھنٹوں پہلے کوئی ارگنیزیشن کو آپ آؤٹ راٹ کرتے ہیں گھنٹوں بعد اسی ارگنیزیشن سے آپ مذاکرات کرتے ہیں پھر گھنٹوں بعد جو ہے اچھا ہے اگر آپ نے ایک پولیسی بنائی ہے اور یہ سٹیٹ پولیسی ہے اور یہ بھی یقین گورنمنٹ کو دکھانا چاہیے کہ یہ اگر ان کی پولیسی آج ہے تو یہی ان کی پوزیشن کل بھی ہوگی یہ میں اس پر ضرور فتیانہ صاحب سے جانوں گا فتیانہ صاحب یہ جو سیاسی مسئلہت پسندی ہیں یا جیسے مذہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اقتدار میں ایک پولیسی اور اپوزیشن میں دوسری پولیسی اس کو یہ پولیسی بھی ترک کرنی چاہیے اور ایک تسلسل کے ساتھ ایک قومی اتفاق قائم کرنا ہے ریاست گریٹ قائم کرنا ہے یہاں پہ عدل انصاب بھی قائم کرنا ہے اس پر بھی عمل کرے تاکہ انتہا پسندانہ خیالات ہیں ان کی بیغ نہیں ہو سکیں بلکل اس پہ تمام ادارے بھی اور میڈیا اور سپیشلی پارلیمنٹ حکومت اور پوزیشن ہم ساتھیں ہیں کہ سبھی ایک پیج پر ہوں کیونکہ ملک کی سالمیت اور ملک وقار کا معاملہ ہے بہت بہت شکریہ ریاض فتانی صاحب آپ سے گفتگو کی مزار حباز صاحب تینک ویوری مچ ایک لحاظ سے سلور لائننگ یہ ہے کہ جو احتجاج ہو رہا تھا جو دھرنے ہو رہتے وہ اب ختم ہو گئے ہیں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ کل اس حوالے سے مزید پالیسی لیول پر بتائیں گے کہ کل ادم تنظیم ٹی لپی کے ساتھ اب کیا معاملات کیسے آگے بڑھائی جائیں گے ان کا اس وقت اللیگل ارگنیزیشن کا ہے فواد چوئی صاحب جو وزیر اطلاعات انہوں نے تو بتایا کہ جو کیسز عدالتوں میں جن کے خلاف سنگین نویت کے کرائمز ہیں کیونکہ پانچ اس میں شہادت ہیں پولیس کے ان کے خلاف مقدمات قائم رہیں گے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح نیشنل ایشنل پلان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک طرف اندرونی انتحاب پسندانہ خیالات کی بہکنی کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ویس کے اندر بھی ایک طرح سے انتحاب پسندانہ سوج ہے جو وہ ہمارے جذبات جذبات کو خراب کرتے ہیں یا ان کو مجروع کرتے ہیں ہمارے جذبات کو اس کی بہکنی کے لیے بھی کیا ایک انٹریلیشنلی لاعمل اختیار کیا جاتا ہے ایک چھوڑا زفقہ وقفے کے بعد آئیں گے تو کرونا وارس کی تیسری لحظ پر گفتوک کر رہے ہوں گے سگین صورتحال ہے ہسپتالوں پر بوجھ بڑھ رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو سیتیس ہلاکتیں ہوئی ہیں پانچ ہزار سے زیاد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس پر گفتوک کریں گے ایک چھوڑا زفقہ دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں اب خسارہ پس خدارہ کرونا وارس کیسے پھیلتا ہے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے کسی کی چھین یا خانسی کی صورت میں یہ منتقلی مایا ذرات کی صورت میں ہو سکتی ہے یہ وارس کے مریض کی چھوئی ہوئی جگہ یا سطح کو چھونے اور ہاتھ کو مو ناک یا آنکھوں کو لگانے سے صحت مند لوگوں میں منتقل ہو سکتا ہے کرونا وبا ہے احتیاط جس کی شفا ہے ویلکم بیک ویور سماسد موجود ہیں معروف ڈاکٹر ہیں اور کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے آپ کی ریسرچ بھی ہے اور اس حوالے سے آپ اخبارات میں آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں بڑے آویرنس بھی کریئٹ اس حوالے سے آپ کی آرٹیکلز کی توسط سے ہوتی ہے ڈاکٹر جواد اصغر صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بتائیے گا تیسری لہر یہ بہت سنگین نوئیت اختیار کر رہی ہے اور اب تو پاکستان انسٹیٹ آف میڈیکل سائنسز کی جانب سے آج نوٹفیکیشن آیا کہ جو الیکٹیو سرجریز ہیں انہیں بھی روک دیا گیا ہے صرف امرجنسی سرجریز کی جائیں گی کیونکہ اکسیجن کی ایویلیبیلیٹی کو انشور کرنا ہے اور میں دیکھ رہا تھا جو وینٹی لیٹرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان کی اوکوپینسی ہو رہی ہے گجروالہ مردان ملتان لاہور میں ایٹی پرسنٹ سے زائد جو وینٹی لیٹرز اکوپائٹ ہو رہے ہیں سر اس کی کیا وجہ ہے ایسو پیس پہ عمل درامت نہیں ہو پا رہا ویکسینیشن کی رفتار اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے کیا وجہ ہے کہ یہ لہر زیادہ ہمیں خطرناک اور زیادہ تیزی سے پھیلتی بھی دکھائی دے رہی ہے آجی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ جن ملکوں میں پہلی ویو کے بعد دوسری ویو آئی تو وہ دوسری ویو پہلی سے زیادہ تھی اور تیسری ویو جن جن ملکوں کے اندر آئی وہ پہلی دونوں سے کئی گناہ زیادہ تھی اور جس کو میں نے اپنے پچھلے ہارٹیکلز میں سنامی کا نام دیا سو یہ ایک اس وائرس کے ساتھ ایک یہ ایشو ضرور ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پریادر سٹی کا کہ یہ ایک دفعہ اوپر جاتا ہے اور کم ہوتا ہے اب جب کیسز کم ہوتے ہیں تو پھر ہر جگہ لوگ ایزی ہو جاتے ہیں اور لوگ آسانی کے ساتھ اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں حکومتیں بھی ریلیکس ہو جاتی ہیں اور وہی پرابلم پاکستان میں ہوا اور پاکستان میں یہ کیسوں کی آہستہ اہستہ جو بڑھنے کی رفتار ہے یہ فروری کے درمیان سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد لیکن آپ کو کیونکہ ٹوٹل کیسز کا نمبر بہت کم تھا تو عام لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ کرونا ختم ہو گیا ہے گورنمنٹس بھی ریلیکس تھی آہستہ آہستہ آپ کے مختلف ادارے کھلنے شروع ہو گئے ہوئے تھے ایس او پیز نرم کی جا رہی تھی لیکن یہ ہمیں یہ کسی بھی پبلک ہیلتھ والے کو یہ اندازہ تھا کہ اگر یہ اب اس طرح بڑھا تو یہ اسی تیزی کے ساتھ بڑھے گا جس طرح دوسرے ممالک میں بڑھا ہے اور ابھی اگر آج کا دن ہم دیکھیں تو ہمارے ہمساہیہ ملک انڈیا کے اندر کیسز تقریباً پونے تین لاکھ روزانہ کی تعداد میں آ رہے ہیں ڈیلی کے اندر انہوں کے پاس آٹھ ہٹ گھنٹے کا آکسیجن رہ گئی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس آکسیجن تک ان کے بڑے حاصف تعلوں میں ختم ہو گئی ہے ہم اپنے اوپر ایران کو دیکھئے تو وہاں بھی جو نارملی پانچ چھ ہزار کیسز آ رہے تھے وہ جا کے بیس ہزار سے اوپر ہو گئے ہیں ٹرکی کے اندر اگین جو تھرڈ ویب آئی ہے وہ بڑی سٹیپ رائز کے ساتھ آئی ہے اور یہ ایک گلوبل فینامینا ہے اور ہمیں ہم اس کو ختم تو نہیں تھے کر سکتے لیکن اگر ہم ایسو پیس پہ عمل کرتے رہتے وہ تھوڑی سی اور سختی کرتے اب یہ مجھے بتائی ہے آپ نے کہا کہ جو تھرڈ فیز ہے وہ بہت اس کا فینامینا پوری دنیا میں ایسی نظر آ رہے ہیں ایسو پیس پہ اب عمل درامت ہم لوگ اب جو شروع اگر کریں ویسے کچھ تو ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہونا چاہیے اس کی آگائی مہم کو بھی زیادہ تیز ہونا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کب تک اس سے پھر وہ جو پلیٹو کہتے ہیں وہ ہم ایچیو کر سکتے ہیں کیونکہ سپائک تو بڑھ رہی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نہیں کی ہم نے ایسو پیس پہ یہ ان کے نتائجیں ایک سو سینٹس ہلاکتیں ایک سو انچاس ہلاکتیں دیکھئے جو آپ کو جو آج آپ ہلاکتیں دیکھتے ہیں یہ لوگ تقریباً تین سے چار ہفتے پہلے بیمار ہوئے ہوتے ہیں جو آج کی ہلاکتیں ہیں وہ آج کی کیسز کے اوپر نہیں آئیں جو آج سے تین ہفتے چار ہفتے پہلے کیسز تھا تو کیسز کم بھی ہو جائیں تو ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ پچھلے نمبر پہ چلتی رہتی ہے اگلے تین چار ہفتے تاک لیکن ہم کیسز کو کم کر سکتے ہیں اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم چند ایک بنیادی ہے سو پیس پہ سختی سے عمل کریں اور اس کے اندر جو تازہ ہوا کی وینٹیلیشن لے کر آئیں بلڈنگز کے اندر وہ دفاتر ہو وہ ہمارے کمرشل دکانے ہو تو یہ اس سے ہم ویدن ٹو ویکس ایڈ لیسٹ اس کی جو سپائک ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس کا ٹرینڈ کم کر سکتے ہیں اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ نیچے آنے شروع ہو جائیں گے لیکن شاید وہ سٹیبلیٹی کی طرف بڑھ جائیں بچوں کے اندر بھی اس کا انفیکشن ریٹ نظر آ رہے ہیں اس تھرڈ فیز میں بچے بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یہ بھی ایک گلوبل فینامینا ہے اور امریکہ کے اندر تقریباً ساڑھے تین ملین دس سال سے کم عمر کے بچے ابھی تک انفیکٹ ہو جو کئے ہیں برازیل کے اندر تقریباً دو ہزار ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ دس سال سے کم عمر بچے اور جن میں سے پانچ سو سے زیادہ وہ بچے ہیں جو ایک سال سے کم عمر کے ہیں وہ اس سے ہلاک ہوئے ہیں ابھی تک جو ابھی تک جو ہماری تحقیق ہے اس کے مطابق بچے اسی رفتار کے ساتھ بیمار ہو رہے ہیں جیسے پینڈیمک شروع ہوئی ہے جو پاکستان کا ان سی او سی کا ادارہ ہے نیشنل کمانڈ ان کنٹرول سینٹر اس نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ جب سے پینڈیمک شروع ہے ہمارے پاس ان بچوں کی جو بیماری کی شرع ہے وہ تین فیصد ہے امریکہ کے اندر یہ بارہ فیصد ہے ان کی رپورٹ کا جو رائل کالیج اپیڈریٹکس انگلینڈ کا اس نے بھی ابھی تک یہ کہا ہے کہ ابھی تک جو ہمارے پاس بچوں کی شرع بیماری ہے وہ اسی شرع کے ساتھ آ رہی ہے لیکن پرابلم کیا ہے نمبر کیوں نظر آ رہا زیادہ وہ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیسز بہت بڑھ گئے ہیں جس طرح تھرڈ ویو آپ کو خود بتا ہے کہ ملکوں میں یہ تین گناہ چار گناہ زیادہ بڑھ گئے ہوئی ہے جو فرسٹ ویو کے حساب سے تو اسی حساب سے اگر وہ شرع بھی رہے تین فیصد بھی رہے تو اگر آگے تین بچے بیمار ہو رہے تھے اب ہمیں بارہ بچے بیمار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ ٹوٹل نمبر آف کیسز بڑھ گیا ہے تو بچوں کی تداد ہمیں زیادہ بڑھ گئے ہوگی ہے یہ بھی آج بحث ہو رہی تھی کہ جنہوں نے کرونا کی لیٹسے سائنو فارم کی ویکسین لگائی ہے اگر وہ سپوٹنگ بھی لگائیں تو اس سے بہتری آ سکتی آپ کی سوال اسے کیا رہے دیکھئے یہ اس پہ تحقیق ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے ہمیں اس تحقیق کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے یہ ویکسینز نمبر ایک یہ اتنی وافر مقدار میں اس وقت نہیں ہے اگر مجھے سائنو فارم لگی ہے تو دو ڈوزیز لگی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ وہ ساٹھ فیصد ستر فیصد تک افیکٹیو ہیں لیکن میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب تک باقی عبادی کو بھی ویکسین مہیا نہ ہو جائیں تو جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ تین تین چار چار مختلف ویکسینز استعمال کرنی شروع کر دیں اور ابھی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس تحقیق کو ابھی شروع ہوئی ہے اس کے نتائج ابھی آئے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ملانے کے ساتھ ویکس آپ کے اندر ایمینوٹی بڑھ جائے تو ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے اس وقت تک بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آنہ جواد آسکر صاحب آپ نے ہم سے گفتگو کی ویئرز یہ بہت اہم معاملہ ہے اس لیے ہم نے آج اپنی نشست میں اس کو اٹھایا بہت احتیاط کیجئے میرے خود کچھ جاننے والے ہیں جن کو ہسپتال میں بیٹ ڈایی مویسر آرہا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو انفیکشن ہو رہا ہے اور ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں لیے اس لیے خدا رہا احتیاط کیجئے احتیاط کیجئے احتیاط کیجئے آج کے لیے ہی کچھ اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل رہا دس بچ کر پانچ پر تب تک لیے سیدن نورالحسن اور سچ کے ساتھ کی پروششن ٹیم کو جازے جی اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نگے بان